ہم آنے رہے ہیں آج ایک اور نئی میڈیسن بڑی امپورٹن میڈیسن بیلیڈونہ کے مطلق ہم بات کریں گے بیلیڈونہ دوائی سننے سے پہلے میرا چینل آپ سبسکرائب کرنا مت بولی گا بیل آئیکن پہ بیل آئیکن کو بھی دوائیے تاکہ آپ کو ہما وقت جو ہے وہ میری آرڈیوز ویڈیوز ملتی رہیں بیلیڈونہ بیلیڈونہ جو ہے اس کا تعلق سر کے ساتھ ہے بیلیڈونہ سر کی بہترین دوائی ہے سر میں جوش آ جائے سر میں بریشر بڑھ جائے سر میں خون کا بہا زیادہ ہو جائے سر کا گرم ہو جانا سر کا پھیل جانا سر پر کوئی پھنسیاں نکلنا سر پر کچھ بھی ہو ایوریتنگ کیونکہ جو سر کے اوپر ہو جاتا ہے یہ ہیمریج کی دوائی ہے یہ سر کے اندر ہونے والے تبدیلیوں کی دوائی ہے یہ بخار کی دوائی ہے یہ سوزش کی دوائی ہے یہ انفیکشن کی دوائی ہے بیلیڈونہ جو ہے وہ سر کی دوائی ہے کیونکہ سر کی طرف اگر بہا زیادہ ہوگا تو سر گرم ہوگا سر سر ہوگا سر میں درد ہوگی سر میں جلن ہوگی تو وہ پیروں کی طرف اس کا بہاہ کام ہو جائے گا جس کے اندل میں بیلیڈونہ اس کی بہترین دوائی ہے بیلیڈونہ اور بیلیڈونہ میں لفظ اچانک ہے آئیکونیٹ میں بھی لفظ اچانک ہے لیکن ان دور میں فرق یہ ہے بیلوڈوڈنا میں اچانک کے ساتھ خوف نہیں ہوگا جبکہ ایکونیڈ میں اچانک کے ساتھ خوف ہوگا بیلوڈوڈنا کی علامتیں ایک دام آئیں گی اچانک آئیں گی اچانک چلی جائیں گی ایک دام ادھر رہیں گی نہیں آج دیکھتے ہیں زیادہ امپورٹنٹ ترین علامات پر ایک نظر 240 جلن کی دوائی ہے خون کے دباؤ کی دوائی ہے بلیڈ پریشر کی دوائی ہے جٹکوں کی دوائی ہے روشنی آنکھوں کی دوائی ہے روشنی سے قابل برداشت ہوتی ہے اس میں پاغلپن کی دوائی ہے ٹائی فائٹ کی دوائی ہے نماغی امراض پر کام کرتی ہے پرانے لمبے زدی ڈھیٹ قسم کے بہاروں کی دوائی ہے ٹائی فائٹ بہار کی دوائی ہے گلے کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کی دوائی ہے سرخی جلن درد انفیکشن اور ٹانسلز کی دوائی ہے پتے کے درد کی دوائی گردوں کے شدید درد میں دوائی چوٹ لگنے کے بعد اثرات کو ختم کرتی ہے برین ہیمرج رحم کا متورم ہو جانا پیٹ کا درد ہو جانا دل کی دھڑکن کا بقیدہ ہو جانا بے قیدہ ہو جانا وضع حمل کے وقت رحم کی نالے پر پرابلم ہو جانا بہاروں کا ہو جانا شدید چکر آنا سردرد ہو جانا نیند کا اڑ جانا نیند کا خراب ہو جانا جلد کا خراب ہو جانا جلد پر پھنسیاں داگ دبے آ جانا مریض کے بال کٹوانے اور حجامت بنانے میں سردرد ہو جانا آنکھوں کی بیماریوں پرپورٹوں کا سوٹ جانا ایک کا دو دو نظر آنا ایک کا دو دو نظر آنا کالا موتیا اسحال بواسیر گردر پتے کی پتھریاں پشاپ کے کنٹرول پشاپ کے کنٹرول عورتوں کے رحم کی بیماریاں رحم کا تیزے سکڑنا خون کا بہ جانا حمل کا ضائع ہو جانا گلے اور آواز کی نالیاں گلے کے فالج آوازوں کا خراب ہو جانا زدی پرانی کھانسی تشنج دمے کا حملے جوڑوں کے درد ٹانگوں میں خرابی ٹانگوں میں کریمس پڑ جانا چھپاکی کا نکلنا چھالوں کا آ جانا السر ہو جانا یہ اصل میں یہ بیلڈرانا اتنی بڑی دوائی ہے بیلڈرانا کا جو سارا اثر ہے وہ سر کی جانب ہے کیونکہ جو ہمارا نظام دورانے خون ہے دماغ کی دل پھیپڑے جگر آنتوں کے اوپر اس کا بہت زیادہ اچھا کام ہے یہ دوائی جو سوزش کنٹرول کرتی ہے سوزش کا مطلب ہوتا ہے سروحی گرمی جلن اور درد یہ دیکھ لیں آپ کتنے پیشنٹ ہیں جو ہمارے ہاں سردد ہوتا ہے لوگ پینڈال لیتے ہیں ایسپرین لیتے ہیں ڈسپرین لیتے ہیں تاکہ خون کو پتلا کیا جاتا بیلڈونا دینے سے خون فوری طور پر پتلا جاتا ہے اور خون کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے اور سر کی جو جلن ہے سر کی درد ہے سر پر اتماع خون ہے اس کو فوری طور پر ختم کر دیتی ہے بچوں کے بہار ہے جہاں پہ جو ہیں وہ ایلوپیتھی میں بہت بڑے بڑے سیرپ دینے پڑتے ہیں تو وہاں پر بیلڈونا کی چند خوراکیں دینے سے بچوں کا فوری طور پر بہار جو ہے وہ بہار اتر جائے گا کیونکہ سارا بہار کا بہاؤ اگر سر کی طرف ہوتا ہے جو گالیں سرخ ہو جاتی ہیں چیرہ سرخ ہو جاتا ہے اور تپکن شروع جاتی ہے مریض سر کو دبانا شروع کر دیتا ہے مریض سر کو دبانا پسند کرتا ہے تو بیلڈونا وہاں پر بہترین کام کرے گی آپ بیلڈونا دوستوں کے خوراک دے کے ساتھ پی ایل ایس دیں تو وہ بہترین کام کرے گی اگلی بات ہے یہ جو ہے ایک تھلاک لیٹا رہتا ہے وہ چیزر لے کے ایک آلادہ جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے جبکہ ایکونٹ کا پیشنٹ جو ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے اور دیکھیں خوف اگر نہ ہو اور سرخی گرمی ہو جلندرد ہو انفیکشن سوزش ہو سرخی گرمی ہو تو وہاں پر بیلڈونا بلا جچک دی جا سکتی ہے بیلڈونا گلے کے اوپر بہترین کام کرتی ہے گلے کے اندر ہونے والی تبزیلیوں کو کام کرتی ہے ٹانسل کا بڑھ جانا گلے کا سرخ ہو جانا گلے کی انفیکشن کا ہو جانا گلے کے اندر گلے کے جو ٹانسلز ہیں وہ پرانے ہو کے خراب ہو کے لٹک جائیں تو وہاں پر بیلڈونا انچی طاقت میں دیں گے تو یہ بہترین کام کرے گی بیلڈونا بخار کی بہترین دوائی ہے بخار پر اس کے بہت اچھے ریزرز ہیں جب بخار آہستہ سب بڑھتا جائے دوستوں کے خراب دیں گے جسم فوری طور پر بہترین ہو جائے گا اور اس کا بیلڈونا بہتر ہو جائے گا اور جیٹ کے لگنا بند ہو جائیں گے اگلی بات یہ ہے کہ آنکھوں کی یہ بہترین دوائی ہے میں نے اس کو آنکھوں کو آپ دیکھیں گے تو آنکھوں کی پتلیوں کو صحیح کرتی ہے آنکھوں کی پتلیوں کو بیلنس کرتی ہے پھیلے ہوئی پتلیوں کو بیلنس کرتی ہے اور جو کم پہلی بودلیاں ان کو بھی بہتر کرتی ہے بیلڈونا کے جو پیشنٹ ایس کو روشنی قابل پرداشت ہوتی ہے جو ہی آپ لائٹ بھی آنکھوں میں ڈالیں گے تو مریض کو سردہ شروع ہو جائے گی آرٹیفیشل لائٹ سے وہ نفرت کرتا ہے اور کیونکہ روشنی سے اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں بیلڈونا کے جو پیشنٹ ایس کی نظر جو ہے وہ ایک کے دو دو نظر آتی ہیں جب ایک چیز کو دیکھتا تو اس کے دو دو تین تی نظر آتے ہیں یعنی بیلڈونا آنکھ کی بہترین دوائی ہے بیلڈونا اور جلسیمیم کا آپ سے بڑا گہرا تعلق ہے بیلڈونا جو ہے وہ سرحی اور گرمی کی دوائی ہے جبکہ جلسیمیم جو ہے وہ یہ دماغ کے اندر ہونے والی تبدیلیں کے بعد سلنڈر نمبر جو ان لوگوں کا لگا ہوتا ہے وہاں پر جلسیمیم وان نم کی خوراک دینے سے ان کے سلنڈر نمبر میں نمائی کمی واقع جاتی ہے بیلڈونا یہ دماغی علامات میں بہترین کام کرنے والی دوائی ہے کیونکہ بیلڈونا نفسیاتی طور پر یہ بہترین کام کرتی ہے یہ مریض پاگل پان خودکشی کا کوشش کرنا غصہ تیزی اور اپنے آپ کو یہ پیشنٹ سنبھال نہیں سکتا ہے یہ پورتشدد ہوتا ہے ہر چیزوں کو توڑتا پھوڑتا ہے اور پھر آئیزلم میں یا مینٹل ہاسپیٹل میں بھیجنا پڑتا ہے تو وہاں جا کے ایسے مریضوں کو باندھی جاتا ہے اور جو پاگل پان کے جتنے بھی باندھی ہوئے پیشنٹ آئے اگر ان کو بیلڈونا سی ایم دی جائے تو آئیزلم سے بہت زیادہ پیشنٹ کو فارق کیا جا سکتا ہے اتنی بڑی دوائی ہے یہ بیلڈونا بیلڈونا یہ مسکل طور پر مریض کو ٹھیک کرنے میں امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے ٹائی فیڈ میں بیلڈونا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ٹائی فیڈ کو بہترین کرتی ہے ٹائی فیڈ کے بہار جو ہے اس کا اصل مرکز آنتے ہوتی ہیں آنتوں کا خراب ہو جانا آنتوں میں سوزش ہو جانا آنتوں کا خراب ہو جانا اور آنتوں کے اندر انفیکشن سوزش سرخی گرمی جلن درد ہو جانا ایک عام سی بات ہے تو وہاں بیلڈونا ٹین ایم کی خوراک دیں گے تو پرانے سے پرانے سے زدی سے زدی بہار جو ہے وہ جسم سے نکل جائے گا اور خون کا بہاؤ بیلنس ہو جائے گا آنتوں کے اندر انفیکشن ختم ہو جائے گی اور مریض جو ہے وہ آم بہترین ہو جائے گا بیلڈونا جو ہے گلے کی بہترین دوائی ہے گلے کی سوزش گلے کی آواز کا بیٹھ جانا جہاں پر کاسٹیکم کام کرنا چھوٹ جاتی ہے وہاں پر بیلڈونا بہترین کام کرتی ہے بیلڈونا ٹین ایم کی خوراک دینے سے گلہ بلکل صاف سترا ہو جاتا ہے اور ترنم اس کی صحیح جاتی ہے گلہ کا پچھ ٹھیک ہو جاتا ہے گلہ اچھا کام کرنا شروع کر دیتا ہے پتے کی درد میں یہ بہترین کام کرتی ہے ایسی دوائی جو پتے کے اوپر کام کرتی ہے ان میں سے نقص میکہ کے بعد میں نے بیلڈونا کو بہت اچھا پایا ہے بیلڈونا بان ایم کی خوراک دیں گے تو پتے میں جو چھوٹے چھوٹے پتھریں ہیں ان کو کچھ دنوں کے بعد وہ آہستہ آہستہ جسم سے نکالنا شروع کر دے گی کیونکہ جو صفرہ ہوتا ہے صفرہ جب کٹھا ہو جاتا ہے تو گھڑا ہو جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کنکر بن جاتی ہیں تو یہ جو دوائی ہے یہ صفرہ کے کنکر بننے کو روکتی ہے اور صفرہ جب گھڑا ہو جاتا ہے تو وہ پتھر سے بن جاتے ہیں اور پتھروں کو یہ ڈیلیوٹ کر دیتی ہے پتھلا کر دیتی ہے جس کے ویسے خون کا بہاہ درست ہو جاتا ہے اور صفرہ کا جو مادہ ہوتا ہے صفرہ کا جو لیکوٹ سا ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اس کا توازن ہی بان ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے گردوں کے درد میں شاید اس سے بڑی دوائی ہو گردوں کا شدید درد ہو مریض جو ہے وہ الٹا لیٹ جاتا ہو مریض کہہ مجھے دبائیں میں مار رہا ہوں میں جا رہا ہوں مجھے پکڑ لیں لیکن میں چونگیر ایم ڈی کا چونکے کائل ہوں اس میں اگر پیشنٹ ساز میں سرخی جلن گرمی درد محسوس کرتا ہے تو بیلیڈونا اگر سرخی گرمی جلن اس کے چیرے پر نہیں ہے پیلا ہو گیا ہے خوف آ رہا ہے کہ درستہ میں مار جاؤں گا تو پھر ایکو نائیڈ وان ایم دینی ہے بیلیڈونا کے جو پیشنٹ ہیں انہیں چوٹ لگنے چوٹ لگنے کے بعد جو رہدے مل پیدا ہوتا ہے یہ برین ہیمریج کی سب سے بڑی دوائی ہے بیلیڈونا ٹین ایم کی یہ خوراک دیں گے تو برین ہیمریج کا جو حملہ ہوگا اس سے بچا جا سکتا ہے اور مریض کو کومہ اور مرنے کی حالت سے بچایا جا سکتا ہے یہ بیلیڈونا جو ہے یہ اتنی بڑی دوائی ہے بیلیڈونا جو ہے یہ بیلیڈونا کا جو اگلا اثر ہے وہ ہے دل کی دھڑکر اگر دل کی دھڑکر بے قیدہ جو تو وہاں پر بہترین کام کرتی ہے اور مریض کو شدید چکر آئیں چکروں پر بیلیڈونا کا اثر بہت زیادہ گہر ہے نیند کا اڑ جانا نیند کا سہی طریقے سے نہ آنا کیونکہ نیند کا نہ آنا یہ شو کرتا ہے یہ پیشنٹ اصابی طور پر حجیانی کیفیات میں چلا گیا ہے شور اور گبرہات سے اس کی علامات بڑھتی ہیں اس لیے آپ بیلیڈونا بلا ججگ دے سکتے ہیں بیلیڈونا جو ہے اس کے سردرد کو پیچھے کی طرف دبانے سے آرام آتا ہے اس کو دبایا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے خون کا وہاں بہتر کرتی ہے اور اگر آگے کی سامنے کی طرف جھکائیں تو تکلیف بڑھتی ہے پیچھے کریں سردرد تو بہتر ہو جاتا ہے آگے جھکائیں تو سردرد بڑھ جاتا ہے اس لیے بیلیڈونا دینا ضروری ہے بیلیڈونا جو ہے وان نیم میں دیں گے ایسے پیشنٹ جو بال کٹوانے سے اچانک تھانڈ لگ جانے سے سردی میں ایک دم باہر نکلنے سے ان کو سردرد ہو تکلیفات بڑھ جائیں یا تکلیف بڑھنے کا رجان پیدا ہو جائے تو وہاں پر بیلیڈونا وان نیم دی جا سکتی ہے بیلیڈونا وان نیم دی نہیں بھی چاہیے کیونکہ بیلیڈونا جو ہے سر کے پریشر کو ٹھیک کرتی ہے خون کے بہاو کو بہتر کرتی ہے اس وائے سے مریض جو ٹھیک ہو جائیں یہ اساب کی بہت بڑی دوائی ہے یہ اساب کو بہتر کرتی ہے اساب کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو بہتر کرتی ہے ان کے اندر جو دردیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو یہ وان کرتی ہے ٹھیک کرتی ہے اور جو درد ہوتی ہے خصوصاً گٹنے کا درد جو ہے گٹنے کا درد جو ٹھیک ہونے بنائے وہاں پر سرکھی جلن گرمی درد ہو تو وہاں پر بھی بیلڈونر دی جا سکتی ہے بیلڈونر کے جو پیشنٹ ہوگا اس کی جو نظر ہوگی وہ بڑی ویک ہو جاتی ہے وہ پیشنٹ جو ہے گلاسز لگا لیتا ہے گلاسز لگانے سے اگر اتار ہیں تو ان سے پوچھیں آپ کو کیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے سٹارز نظر آ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے غیر امولی سرکی نظر آ رہی ہے آنکھیں جو ہیں وہ آنکھوں کے سامنے کوئی چیزیں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جیسے سٹارز ہیں جیسے سٹریپس ہیں جیسے کوئی چیز جیسے ریبنز سے کوئی چیز اڑتی ہوئی نظر آتی ہے آنکھیں جو ہیں اس کی پیشنٹ کی خوشکوئی ہوتی ہیں اور آنکھ کا بلیڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ جاتا ہے تو وہاں پر یہ بہترین کام کرتی ہے بیلڈونر جو ہے وہ آنکھ کے پردے کی سوزش کو دور کرتی ہے جیسے ریٹینیل ڈیٹیچمنٹ ہے جس کا ایلوپیتھی میں یا کسی بھی پیتھی میں علاج نہیں ہے وہاں پر بیلڈونر دینے سے آنکھ کے پردے کی سوزش کو کافی حد تک درست کیا جا سکتا ہے بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اور کیونکہ یہ آنکھ کے پردے کی سوزش کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کے رگے جو ہیں وہ پھول جاتی ہیں ان کے اندر خون جو ہے وہ مکمل طور پر سپلائی نہیں ہوتا جس کیسے لینز ویگ ہو جاتا ہے تو وہاں پر آنکھ کے پردہ ٹھیک کرنے میں بیلڈونر بہترین کرتی ہے بیلڈونر وہاں خون کی سپلائی کو فراہم کرتی ہے اور خون کو بقیدہ کرتی ہے جس کیسے مریض جو ہے وہ آنکھوں کے پرانی زدی علامات سے چھٹکارہ حاصل کر لیتا ہے بیلڈونر بباسیر کی بہترین دوائی ہے حالانکہ امیبیتھک اندر کوئی بھی یہ بیلڈونر کو بباسیر کے مسوں میں استعمال نہیں کرتا لیکن اگر مسے سرخ ہوں ان میں جلن ہو ان میں درد ہو اور مریض میں دکھندار جلندار درد کے ساتھ مسے باہر ہوں تو وہاں پر بیلڈونر ٹینہ میں آپ دیں گے تو بیسٹ کام کرے گی گردے کی پتری میں بھی یہ بہترین کام کرتی ہے اور پشاپ پر اس کا کنٹرول اگر نہ ہو کاسٹکم کام کرتے کہتے چھوڑ جائے تو بیلڈونر نہ دینی چاہی کیونکہ وہاں پر سرخی گرمی جلن ہوگی خون کا رنگ جو سرخ رنگ ہو اور خون کا بہنہ پایا جاتا ہو تو وہاں پر بیلڈونر بیسٹ کام کرتی ہے گلے اور آواز کی نالے میں اس کا کوئی جوڑ نہیں کیونکہ یہ گلہ جو ہے وہ گلہ صاف کر دیتی ہے گلے کے اندر انفیکشن کو دور کر دیتی ہے کیونکہ گلے کے اندر خون کا بہاو تیز ہو جاتا ہے تو خون کے بہاو کو تیز ہونکہ کیونکہ گلے کے اندر ٹانسل کا بڑھ جانا ٹانسل کا سوزش دانا اور ٹانسل کا درد کرنا ایک عام سی بات ہے وہاں پر بیلڈونر ٹین ایم دے کے مریض کی ٹانسل سے نجات دی جا سکتی ہے جوڑوں کے درد میں ورم میں سوزش میں اور جب مریض سے چلانا جائے گھٹنوں میں درد ہو دکھن ہو اور وہ جگہ انفیکٹڈ ہو جائے تو وہاں پر بیلڈونر بہترین کام کرتی ہے ٹانگوں میں درد ٹانگوں میں پٹھوں کا چڑ جانا پٹھوں کا کھچ جانا تھکاوٹ کا ہو جانا سرخی گرمی جلن درد ہو جانا وہاں پر بیلڈونر ون ایم کی ایک حوراک دے کے اور ساتھ پی ایلس دینا ماں تبوریے گا اور مریض جو ہے وہ اس جو دیں گے تو بیسٹ ریزلٹ ملے گے ایسے مریض جو اپنے آپ کو گرم کرنا چاہتے ہوں گرم رکھنا چاہتے ہوں اپنے آپ کو گرم کپڑوں میں پٹھنا چاہتے ہوں تو وہاں پر بیلڈونر کسی نیمن سے کام نہیں بیلڈونر اور ایپس چھپاکی کی بہترین دوائی ہیں لیکن بیلڈونر کا جو پیشنٹ ہوگا اس میں سرخی جلن اور گرمی ہوگی ایپس میں سرخی جلن گرم گرمی ہوگی لیکن کم ہوگی اس میں ساتھ پیاس کی بھی کمی ہوگی پلسٹیلا بھی جو ہے وہ شپاکی کی بڑی اچھی دوائی ہے اس میں ساتھ اس کا ذکر بھی آتا ہے لیکن پلسٹیلا میں پیاس کی کمی جو ہے وہ نمائے ہوگی جلد پر سرخ دبے نوجوانی کے کیل اور پیپ والے زہم نکلیں اور اس میں جلن درد ہو تو وہاں پر بیسٹ کام کرتی ہے بیلڈونا کا کلکیریا کارب اس بھی بڑا گہرا تعلق ہے بیلڈونا جب کام کرنا چھوڑ جاتی ہے تو وہاں کلکیریا کارب کام کرنا شروع کرتی ہے اس کی معامل دوائی کلکیریا کارب ہے بیلڈونا کی علامات چھونے سے ہوا کے جونکوں سے شور و غل سے جٹکہ لگنے سے سرخی گرمی سے سدی سے بال کٹوانے سے اور جسم کو کھلا رکھنے سے جو ہے اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں اس کو آپ تھرٹی تاکہ سے لے کا سیم تک بلا جیچک استعمال کر سکتے ہیں اور کومنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس پر میں ہر طرح کی رائے میں دینے کے لئے تیار ہوں تھانکیو فر واشنگ اللہ حافظ